بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سکندر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرکل اردو ٹوٹوریلز چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں کرنٹ ٹرانسپرمر کے کلاس کے بارے میں اور ایمپیر میٹر کے کلاس کے بارے میں کہ آخر یہ کلاس ہوتا کیا ہے ہم دیکھتے ہیں ایمپیر میٹر پہ کلاس 0.5 سے لے کر پور تک تو یہ کلاس ہوتا کیا ہے ہمیں کون سے کلاس کے ایمپیر میٹر ہریدنے چاہیے یا ہمیں کون سے کلاس کے کرنٹ ٹرانسپرمر ہریدنے چاہیے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پر اس کے ساتھ تو کلاس نہیں لکھا ہے لیکن 1.5 ہے اس کا ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو ایمپیر میٹر ہے یہ سیریز ٹائپ ہے یعنی ہمیں اسے ریزسٹر ٹائپ لگائیں گے جس پر لکھا ہے کلاس 2.5 آپ کو نظر آرہا ہے کلاس 2.5 اس طرح یہ کرنٹ ٹرانسپرمر ہے تو اس پر لکھا ہے کلاس 0.5 تو ہمیں 0.5 سے لے کر ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں بور تک تو ہم میں کونسا کرنٹ ٹرانسپرمر یا کونسا ایمپیر میٹر ہریدنا چاہیے یا استعمال میں لانا چاہیے دوستو یہ کلاس جو ہے یہ اس کی ایک ریشو ہے یعنی یہ جو کلاس آپ کو دکھا رہا ہے 2.5 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایمپیر میٹر ہے اگر آپ کو یہاں پر چالیس ایمپیر شو کر رہا ہے تو یہ چالیس ایمپیر یا 2.5% زیادہ ہوں گے یا کم ہوں گے یعنی یہ شور ڈیٹا آپ کو نہیں دے سکتا ہے اس کی جو ڈیٹا آپ کو دے رہا ہے اس میں 2.5% پلس مائنس ہوگا یعنی یہ 2.5% پلس بھی ہو سکتا ہے یا مائنس بھی ہو سکتا ہے اسی طرح یہ جو ایمپیر میٹر ہے یہ جو آپ کو ڈیٹا شو کرے گا یہ 1.5 کلاس کے طرح شو کرے گا یعنی اس کے ڈیٹا میں 1.5 کا فرق ہوگا یا آپ کو 1.5% ہے ایمپیر وہ زیادہ شو کرے گا یا کم شو کرے گا اسی طرح یہ جو کرنن ٹرانس پرمر ہے یہ جو ریشو پروائیٹ کرے گا وہ بھی 0.5 ایمپیر اس میں جو پالٹ ہوگا یعنی 0.5% ایرر ہوگا یہ پرسنٹ میں آتا ہے ٹھیک ہے تو 0.5% اس میں ایرر ہوگا اس طرح اس کے ڈیٹا شو کرنے میں 1.5% ایرر ہوگا اور اسی طرح اس طرح کے ایمپیر میٹر میں جس کا کلاس 2.5 ہے تو اس کے ڈیٹا شو کرنے میں 2.5% ایرر ہوگا اب اس کا پرسنٹیج کیسے نکالتے ہیں میں آپ کو سمپلی فارمولا دکھا دیتا ہوں پرسنٹیج مثال کے طور پر یہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ 60 ایمپیر شو کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں ایرر کتنا ہوگا یہ 60 ایمپیر کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں یا کتنے کم ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مثال کے طور پر میرے ساتھ یہ 60 ایمپیر شو کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ میرے ساتھ 60 ایمپیر شو کر رہا ہے تو میں اس کو اس کا جو کلاس ہے وہ 2.5 ہے تو میں ایسا کر دیتا ہوں اس کو ضرف کر لیتا ہوں اور یہاں پر 2.5 بریکٹ اس کا فارمولا ہے تقسیم 100 تو ہمیں اس دونوں کو پہلے کرنا ہے ٹھیک ہے اگر ہم کریں گے اس دونوں کو تو اگر ہم 2.5 کو تقسیم کرتے ہیں 100 کے ساتھ تو ہمارے ساتھ یہ 2.5 سے آئے گا 0.25 اب ہم نے 60 کو ضرف کرنا ہے 2.5 کے ساتھ تو اس کے ساتھ ہمارے جو ویلیو آئے گا اس سے تو یہ آگیا ٹھیک ہے ہم تھوڑا سا سٹیپ بائی سٹیپ کر کے دکھا دیتے ہیں ان دونوں سے یہ ویلیو آ چکا ہے ٹھیک ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ 60 کو ضرف کرنا ہے 2.5 کے ساتھ تو اس سے کیا آئے گا ٹھیک ہے اب ہم تھوڑا سا کر دیتے ہیں تو اس سے آتا ہے 1.5 اگر آپ کالکولیٹر کے ذریعے کرو گے اس سے آئے گا 1.5 یا آپ کے پاس اگر موبائل میں کالکولیٹر ہے تو آپ 60 اور اس کے پاس ضرب لکھائے اس کے بعد آپ بریکٹ لیجئے اس کے بعد 2.5 تقسی میں ساو ٹھیک ہے اس میں سلیش آئے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کا فارمولہ ہو چکا ہے اب اس کے پاس ہمارے ساتھ آ چکا ہے 1.5 اے تو یہ اس کا 2.5 اگر یہ 60 ایمپیر یہاں پر یہ ایمپیر میٹر ہمیں 60 ایمپیر شوک کر رہا ہے تو اس کا مطلب 60 ایمپیر نہیں ہوگا اس کا مطلب ہوگا یا یہ 61.5 ایمپیر ہے یا یہ ہے 58.5 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ساتھ 1.5 ایمپیر یا زیادہ شوک کرے گا یا کم شوک کرے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی اگر یہ اس ایمپیر میٹر کو لے لے تو اس میں ہمارے ساتھ جو کلاس ہے وہ 1.5 ہے ٹھیک ہے 1.5 ہے لیکن یا جو اگر ہم کرنٹ ٹرانسپرمر کو لے لینا تو یہ کرنٹ ٹرانسپرمر بھی ہمارے ساتھ 0.5 کلاس کا ہے یعنی 0.5 اس کا بھی ریشو غلط آئے گا ٹھیک ہے مثال کے طور پر ہمارے ساتھ اسی طرح کا ایمپیر میٹر ہے جو بغیر کرنٹ ٹرانسپرمر کا ہے اس کا کلاس ہے 1.5 یا یہ اس کو لے لے ٹھیک ہے تو اس کا جو کلاس ہے وہ 1.5 ہے تو ہم اس میں بھی 60 ایمپیر ہی لے لیتے 60 ایمپیر ہمارے ساتھ ہے اس کا کلاس جو ہے وہ ہے 1.5 تو ہم 1.5 سلیش ہنڈرڈ سلیش کا مطلب تقسیم ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے پہلے ہم نے 1.5 لیا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو تقسیم کر دینا ہے سو تو ہمارے ساتھ اس کا جو انصر آئے گا وہ ہوگا 60 اور ان سے آئے گا 0.15 0.5 0.5 سو رہیے میں غلط لکھ کیا یہ 0.015 یہ ہمارے ساتھ آگیا اب ہم نے اس کو ضرب کر دینا ہے تو ضرب کرنے کے لئے ہم اب اس کو ضرب کریں گے 60 کے ساتھ 60 کے ساتھ ہمارے ساتھ آگا ہے 0.9 امپیر تو اگر وہ 60 امپیر یہ دکھا رہا ہے 2.5 گلاس والا تو یہ ہمارے ساتھ اس میں فرق تھا 1.5 امپیر کا اب اگر یہ ہمارے ساتھ 60 امپیر دکھا رہا ہے تو اس میں فرق ہوگا صرف اور صرف 0.9 امپیر کا یعنی کہ ہمارے ساتھ 60 امپیر دکھا رہے تو یہ 60 فائنڈ 9 ہوگا یا ہوگا 50 9 فائنڈ 9 ٹھیک ہے اور جو دوسرا والا تھا جس میں کلاس تھا 2 فائنڈ 5 تو اگر ہمارے ساتھ 60 امپیر دکھا رہے گا تو وہ ہوگا یا 60 1 فائنڈ 5 یا ہوگا 50 8 فائنڈ 5 تو اس میں اتنا فرق آئے گا یعنی اس میں اتنا ایرر ہوگا ٹھیک ہے تو ہمیں اس سے پتا چلتا ہے اگر ہمیں کوئی امپیر میٹر خریدنا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا کلاس ہو وہ کم ہو یعنی 0.5 ہو یا 1 تک ہو جائے یعنی 2.5 کا کلاس ہمیں ہریدنا نہیں چاہیے برحال یہ ترہ ترہ کے کلاس میں آتا ہے یا زیادہ تر جو ہمارے پاکستان میں آتے ہیں اس طرح کے امپیر میٹر میں وہ 1.5 کلاس کے ہوتے اور اس طرح کے جو امپیر میٹر آتے ہیں وہ 2.5 کلاس کے ہوتے ہیں لیکن یہ کلاس پور تک بھی جا سکتا ہے کچھ امپیر میٹر کے کلاس پر جو کلاس ہوتا ہے وہ 4% ہوتا ہے تو ہمیں اچھے کالٹی کے امپیر میٹر ہریدنے چاہیے تاکہ وہ ہمیں درست امپیر دکھا سکے زیادہ تر جو انیلاغ امپیر میٹر ہوتے ہیں اس میں ایرر ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کے کلاس کو کم رکھنا چاہیے یعنی چوٹے کلاس والا ہریدنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے ساتھ ایرر توڑا سا کم ہو یعنی اگر ہمارے ساتھ ایک امپیر میٹر ہے اور وہ 0.5 کلاس ہے تو ہمارا ایرر 0.5 ہی رہے گا ٹھیک ہے تو 0.5 کو اگر ہم کرے تو بلکل ہمارے ساتھ ایرر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اتنا زیادہ امپیر میں فرق نہیں آتا یہ طرح یہ کرنٹ ٹرانسپرمر بھی ہمارے ساتھ 0.5 کا کلاس ہے تو اگر آپ کو کرنٹ ٹرانسپرمر ہریدنا ہے اپنے امپیر میٹر کے لیے اب یہ 60 سلیش پائپ امپیر ہے تو اس کے لئے جو آپ کرنٹ ٹرانسپرمر انسٹائل کریں گے وہ بھی 60 سلیش پائپ امپیر ہی ہونا چاہیے یہاں پر لکھائے سیکنڈری پائپ امپیر اور جو پرائمری ہے وہ 60 ہے ٹھیک ہے تو یہ جو اگر آپ اس کے بیچ سے کنڈکٹر گزار ہو گے تو یہ پرائمری بنایا ہے جو پرائمری بنا ہوا ہے اس میں جو وائنڈنگ اس کے اوپر ہوئی ہے وہ 60 امپیر کے لیے ہوئی ہے ٹھیک ہے اور جو ہمارے ساتھ سیکنڈری ہے وہ پانچ امپیر ہے اس کرنٹ ٹرانسپرمر کا سیکنڈری بھی پانچ امپیر ہے پرائمری یہ 60 امپیر یعنی 60 امپیر تک کا دکھا سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو جب بھی کرنٹ ٹرانسپرمر ہی حرید نہ ہو اس کا کلاس بھی 0.5 ہی رکھنا چاہیے یعنی 0.5 سے یا اس سے اگر تھوڑا سا زیادہ بھی ہو جائے لیکن کرنٹ ٹرانسپرمر میں آپ 0.5 سے ہی حرید ہے تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے جو مارکیٹ میں جتنا کم کلاس والا ملتا ہو وہی حرید لیجئے اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ٹوٹوریل ہتم ہوتی ہے مزید ٹوٹوریل کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ